موسیقی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اے آئی کی مدد سے ایک نیوز چینل یا نیوز ویڈیو بنا کر اس سے بہت سارے پیسے کما سکتے ہو آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم چند ویب سائٹ کو استعمال کرتے ہوئے ایک پروفیشنل نیوز ویڈیو بنائیں گے وہ بھی اے آئی کی مدد سے یہاں پر ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے دوستو کی اے آئی کی مدد سے بنائی گئی ویڈیوز مونٹائز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں تو اس کا ج کماتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بالکل فری میں اے آئی نیوز ویڈیوز بنانا سیکھیں گے ایسی ویڈیوز جو آپ نے اس ویڈیو کی شروع میں دیکھا ہے تو چلتے ہیں دوستو کمپیوٹر کی سکرین کی طرف اور سیکھتے ہیں کیسے ہم اے آئی نیوز ویڈیو بنا سکتے ہیں وہ بھی بالکل فری میں دوستو سب سے پہلے ہمیں گوگل پہ آنا ہے اور یہاں پہ آکے لکھنا ہے لیونارڈو ڈاٹ اے آئی یہ ایک ویف سائٹ ہے جس کی مدد سے ہم اے آئی ایمیجز جنریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آکے ہمیں اکونٹ بنانا ہوگا اکونٹ بنانے کے بعد ہمیں اس ویب سائٹ پہ لوگن کرنا ہوگا کچھ سوالات یہ ہم سے پوچھے گی تو ان کا ہم نے انسر کرنا ہے یہاں سے یہاں پہ ہم نے اپنا نام دینا ہے اور یہاں پہ کچھ سوالات یہ ہم سے پوچھ رہی ہے تو ان پہ ہم نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے نیکس پہ کلک کرنا ہے نیکس نیکس اب یہاں پہ دوستو ہم نے کمان دینا ہے اس ویب سائٹ کو کہ ہمیں کیسی امیج چاہیے تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں نیوز انکر ان سٹوڈیو تو اس پر ہمیں ایک سو پچاس کریڈٹ ملتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر بلکہ پانچ چھ گھنٹے بعد ہمیں پھر ایک سو پچاس کریڈٹ یہاں پہ ملتے ہیں یعنی ایک دن میں دو تین مرتبہ ہمیں یہاں پہ کریڈٹ ملتے ہیں اور جب ہم ایمیج جنرلیٹ کرتے ہیں یہاں پر چار ایمیجز بنتے ہیں اور ہمارے بیس کریڈٹ ختم ہوتے ہیں یہاں ہمیں دیٹسو کریڈٹ پھر ملتے ہیں اور پانچ کریڈٹ کا ہمیں ایک ایمیج یہاں پہ مل رہی ہے تو چار پانچ گھنٹے بعد پھر ہمیں دیٹسو کریڈٹ اور ملتے ہیں یہاں پر ایمیج جنرلیٹ ہو گئے ہیں اگر آپ کو ریل یا فیس بک کے لیے یا ٹک ٹوک کے لیے ویریز بنانا ہے تو یہاں سے نائن بائی سکسٹین آپ سلیکٹ کر سکتے ہو اور اگر یوٹیوب کے لیے بنانا ہے تو آپ سکسٹین بائی نائن آپ کو سلیکٹ کرنا ہوگا کرنے کے بعد یہاں پہ جنرلیٹ کریں گے تو بہت ساری ایمیجز یہاں پر یہ فری میں بنا کر ہمیں دیتی ہے تو ہم ڈانلوڈ کریں گے یہ سارے ہی اور جو بھی ہمیں پسند آئے گا اس سے ہم استعمال کریں گے آپ دیکھ سکتے ہو بہت سارے ایمیجز اس ویب سائٹ نے دیئے ہیں اس کے بعد دوستو ہمیں ایک اور ویب سائٹ کی ضرورت ہوگی اس ایمیجز کے ذریعے سے ویڈیو بنانے کے لیے ٹاکنگ ایمیجز ہمیں بنانے کے لیے اس ویب سائٹ کا نام ہے دوستو ہائی جن ہائی جن ڈاٹ اے آئی آپ لکھو گے گوگل پر تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے آئے گی اور یہاں پر اوتار پر آپ کلک کرو گے تو بہت سارے بنے بنائے اوتار بھی یہاں پر ہمیں مل رہے ہیں ہم یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن دوستو کیوں کہ ہم نے اپنی جو ایمیج جنرلیٹ کی تھی اسی سے ہم نے ٹاکنگ ویڈیوز بنانی ہے اے آئی تو ہم یہ سارے استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنی ایمیج کو ہی استعمال کریں گے اپنی ایمیج کو استعمال کرنے کے لیے یہاں پر دوستو فوٹو اوتار animate your photo with text اس پہ ہم نے کلک کرنا ہوگا اور یہاں سے upload talking photo اس پہ ہم نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد وہ تصویر ہم نے یہاں سے upload کرنی ہے جو کہ ہم نے ابھی ابھی بنائی تھی تو یہ تصویر یہاں پہ ایٹ ہو چکی ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اب دوستو ہمیں ایک آرڈیو کی ضرورت ہے جو ہم اپنے نیوز میں استعمال کر سکیں تو اگر آپ خود نہیں پڑھنا چاہتے ہو تو آپ ٹیکس کے ذریعے سے آرڈیو جنریٹ کر سکتے ہو اردو پائنٹ پہ آپ آو گے اور یہاں سے کوئی بھی نیوز آپ اٹھاؤ گے اس کے بعد دوستو ہمیں ٹیکس ٹو سپیچ کی ضرورت ہوگی مائی سی مونسٹر ڈاٹ کام یہ ایک ویب سائٹ ہے یہاں پر ہم ٹیکس ٹو سپیچ یہاں پر ہم کسی بھی ٹیکس کے ذریعے سے آرڈیو کیریٹ کر سکتے ہیں اردو پاکستان میں نے سیلیکٹ کیا ہے آپ کسی بھی زبان میں بنا سکتے ہو اور یہاں سے اسد اور ازمار میل اور فی میل کوئی بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو میں اسد کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر وہ نیوز میں پیس کر دیتا ہوں کرنے کے بعد دوستو یہاں پر جنرلیٹ کا اپشن ہے اس پر میں کلٹ کرتا ہوں ہمارے جو ٹیکس تھا وہ آرڈیو میں کرنوٹ ہو چکا ہے تو اسے میں یہاں سے ڈونلوڈ کرتا ہوں ڈونلوڈ کرنے کے بعد دوستو پھر سے میں ہائی جن ویب سائٹ پہ آ چکا ہوں اور یہاں سے وہ والی تصویر جس کے ذریعے سے ہم نے بات کرونی ہے اسے میں نے کلٹ کیا اور یہاں آرڈیو آرڈیو سکرپ پہ میں نے کلٹ کیا اور اپلوڈ آرڈیو پہ کلٹ کر کے وہ والی آرڈیو ہم نے سیلیکٹ جسے ہم نے ابھی ابھی بنائی ہے کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ سبمٹ پہ ہم نے کلٹ کر دینا ہے اب دوستو اس ویب سائٹ پر جب ہم ایک جی میل سے سائن اپ کرتے ہیں تو ہمیں ایک کریڈٹ ملتا ہے تو ہم ایک ہی ویڈیو اس پہ بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ زیادہ ویڈیو اس بنانا چاہتے ہو تو آپ کو زیادہ جی میل بنانے پڑھیں گے جو کہ آپ اے آئی کی مدد سے ہی بہت سارے جی میل بنا سکتے ہو تو ایک ہی کلٹ سے مختلف ویب سائٹ کے ذریعے سے تو ایک ویڈیو ہمارے سامنے آگئی ہے اسے ہم ڈونلوڈ کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے بہت زیادہ ویڈیوز بنانی ہے تو اس کے بعد ایک اور ویب سائٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کے مدد سے آپ بہت ساری ویڈیوز بنا سکتے ہو محکمہ موسمیات کے مطابق آج خیبر پختونخواہ گلگت بالتستان کشمیر سلام آباد اور بالائی سلیش وستی پنجاب میں تیز ہواوں اور گرج جمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری جبکہ چند مقامات پر جالہ باری کا بھی امکان ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا اب دوستو یہاں پر میں ایک اور ویب سائٹ پر آ چکا ہوں ڈی آئی ڈی اے آئی اس ویب سائٹ کا نام ہے اور اسے بھی ہمیں سائن اپ کرنا ہوگا اپنے گوگل اکونٹ کے ساتھ کسی بھی جی میل کے ساتھ ہم اسے سائن اپ کر سکتے ہیں کہنے کے بعد دوستو اس پر ہمیں بیس کریڈٹ ملتے ہیں تو ہمیں اور کریڈٹ چاہیے تو ہمیں ایک نئے جی میل کے ساتھ اسے اوپن کرنا ہوگا پہلی والی ویب سائٹ کی نسبت اس پر ہمیں کریڈٹ زیادہ ملتے ہیں تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے میں فوٹو کو اپلوڈ کرتا ہوں اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر اپلوڈ یور آڈیو ایک اپشن ہمیں ملتا ہے یہاں سے میں آڈیو کو اپلوڈ کرتا ہوں کرنے کے بعد دوستو ہم نے یہاں پر جنرنیٹ پر کلک کرنا ہے اس طرح ہماری جو ویڈیو تیار ہو جائے گی اے آئی نیوز ویڈیو لیکن دوستو اس پر ایک مسئلہ آیا ہے ڈی آئی ڈی کا وارٹر مارک ہمیں بہت سارا یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے تو اس مسئلہ کا حل بھی میں بتاتا ہوں محکمہ موسمیات کے مطابق آج خیبر پختونخواہ گلگت بالتستان تو آپ نے آنا ہے پھر سے یوناڈو ویب سائٹ پہ اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے نیوز سٹوڈیو آپ نے ان سب میں سے جو بھی آپ کو پسند ہیں ان کو دونلوڈ کرنا ہے دونلوڈ کرنے کے بعد دوستو اب ہم نے آنا ہے اپنے کیپ کٹ فار پی سی آپ موبائل پہ بھی کر سکتے ہو پی سی پہ بھی کر سکتے ہو میں نے اوپن کیا ہے کیپ کٹ فار پی سی تو اس پر میں لاتا ہوں وہ ویڈیو جس پر وارٹر مارک آ چکا ہے اور اس کے نیچے دوستو وہ والی امیج جسے ہم نے ابھی ابھی بنایا تھا وہ والی امیج میں لاتا ہوں یہاں پہ اپنی پوری ٹائم لائن پہ اس امیج کو میں رکھتا ہوں یہاں سے اب ہم نے دوستو ویڈیو کو اوپر رکھنا ہے اور جو امیج ہے جسے ہم نے دونلوڈ کیا تھا اسے میں نیچے والی لیئر پہ رکھتا ہوں اور یہاں سے ہم نے جانا ہوگا کٹ آؤٹ پہ کٹ آؤٹ پہ جا کر آٹو کٹ آؤٹ پہ ہم نے کلک کرنا ہے کروما پہ نہیں کرنا ہے آٹو کٹ آؤٹ پہ جیسے ہم کلک کریں گے ہمارا بیک گرونڈ ریمو ہو جائے گا اور ہمارے بیک گرونڈ میں سٹوڈیو والی امیج آئے گی جسے ہم نے ابھی بنایا تھا جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح ہمارا بیک گرونڈ بلکل ختم ہو چکا ہے اور بیک گرونڈ کے ساتھ ساتھ ہمارا جو واٹر مرک تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے اس طرح جو بھی حصہ ہمیں چاہیے اپنے بیک گرونڈ کا وہ ہم یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اگر دوستو آپ کو وہی اوریجنل والا بیک گرونڈ چاہیے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا ویڈیو کو اوپر رکھنا ہوگا بیک گرونڈ والی امیج کو آپ نے ویڈیو والی لیئر نیچے والی لیئر میں رکھنا ہے اور ویڈیو کا بیک گرونڈ اس طرح آٹو کٹ آؤٹ کے ذریعے سے آپ نے ویڈیو کا بیک گرونڈ ہٹا دینا ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کرنا انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ نگے پان